جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں کامنا کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا بہت جوتش کا گیان رکھتے ہی ہوں گے تب ہی وہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں تو اب اشونی نقشتروں کو جاننے کے لیے اس ان کے دیٹی اشونی کماراز جو ان کے سی ایو ہیں ان کو جاننا بہت زیادہ ہے دو ہوتے ہیں اشونی کماراز دو دو it's a pair جو کی سورے دیو کے ہی انچیں آنکھیں اچھا اور جن کا جنم گھوڑے کی ناک سے ہوا تھا اتنا آپ کو پٹیکولر نقشترہ کے بارے میں پتا لگے گا اب اشونی کمار جیسے میں نے بتایا ناک سے سورے اپنا گھوڑے کی ناک سے ان کا جنم ہوا تھا اب اس پہ آپ کو ایک میتھلوجیکل سٹوری جو میرے کو دھیان آتی ہے اس پہ ریشی ڈٹیچی جو کی اتھر و بید کے بیٹے تھے اور بہت مشہور ریشی تھے ہمارے تو انہوں نے بہت تپسیا کی بہت تپسیا کی اندر بھگوان کی to get the madu vidya from him which was the highest knowledge of immortality تو اندر بھگوان ان کی تپسیا سے خوش بھی ہوئے ان کی تپسیا سے وہ خوش بھی ہوئے اور ان کو madu vidya دی بھی جب madu vidya دی جو گیان دیا immortality کا ساتھ نے یہ بھی کہا کہ اگر تُو نے یہ vidya کسی اور کو دی تیرا اسی سمیں سر کاٹ دوں گا تو یہی یہی سینیریو میں اشونی کمار جو کی ٹرکسٹر بھی تھے ٹرینکسٹر بھی تھے جو کی اشونی میں آپ یہ qualities دیکھیں گے بھی وہ یہ knowledge لینا چاہتے تھے حالانکہ ان کو آریو وید کی بہت knowledge دی اسی لئے ان کو god physicians of god بھی کہا جاتا ہے اشونی نقشتروں کو تو ان کو already آریو ویدہ کی بہت knowledge دی بٹ ان کا مند تھا کہ میں یہ بھی لے لوں یہ بھی پالوں اسی لئے کئی بار آپ اشونی نقشتر نیٹیو میں اگر آپ کا مون چاہتا ہے بھوک ختم نہیں ہوتی سب کچھ ہے بٹ یہ بھی لے لوں یہ دکھے گا آپ کو تو انہوں نے ریشی ڈٹیچی کو پکڑا اور ان سے ایک پروگرام بنایا ایک ڈیل بنائی کہ ہم ایسا کرتے ہیں گھوڑے کا سر لگا دیتے ہیں آپ کو ہمارے میں اتنا گیان تو ہے کہ جب اندر بھگوان آپ گھوڑے کے مک سے ہمیں سارا گیان دے دینا مدو ودیا کا جب اندر بھگوان آئیں گے آپ کا گھوڑے کا سر کاٹیں گے ہم واپسی آپ کا سر لگا دیں گے کیونکہ اتنی نالج تو ہمیں بھی ہے اتنا گیان تو ہم میں بھی ہے تو وہی ہوا انہوں نے ساری ودیا ان کو دے دی اندر بھگوان کو پتہ لگ گیا انہوں نے آتے ہی گھوڑے کا سر کاٹ دیا انہوں نے واپسی وہی سر ان پہ جوڑ دیا رشی ڈٹیچی کا اور اس گھوڑے کے سر کو اس کا سمبل مانا گیا اسی لئے اشونی کمار کا جو ایک سمبل ہے کیونکہ سمبولوجی سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے that is a horse head اسی لئے اس کو healing star بولا گیا تو اب دیکھئے آپ اس سٹوری سے کتنے traits کتنی چیزیں نکال سکتے ہیں اب اسی لئے کئی بار میں نے اپنی ریسرچ میں اور اس میں دیکھا ہے کی جو اشونی نیٹیو ہے کیونکہ جیشتہ کے ساتھ چھل ہوا ادھر بنے گی نہیں کہیں نہ کہیں فرکشن رہی کی اشونی کے ساتھ کیونکہ اشونی کماروں نے چھل کیا جیشتہ کے ساتھ تو کتنا کچھ آپ ڈیٹی سے نکال سکتے ہیں اب یہ تو ہیں صرف ڈیٹی پھر animal سمبولوجی اس کے جو animal ہے ہر نکشترہ کے ساتھ ایک انیمل جڑا ہے ہر نکشترہ کے ساتھ ایک پیڑ جڑا ہے ہر نکشترہ کے ساتھ بھن پرکار کی سمبولوجی تو ان کا جو ہے animal ہے وہ ہے ہٹس اسی لئے کئی بار جب یہ لوگ جب میرے پاس کنسلٹیشن کے لئے آتے ہیں اور دیکھتا ہوں کہ یہ پیڑی تھے اور ہیلنگ ہیلنگ سٹار اور ہیلنگ چاہ رہے ہیں تو میں ان کو ایک سمپل ریمیڈی دیتا ہوں گھوڑے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ جس فیل دیر فائبریشن تو لوگ آ کے بتاتے ہیں صرف پندرہ منٹ گھوڑے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد we are feeling much better جو لوگ یہ تو ہم شور جوتش کی آرڈینس ہے جو اس میں انٹرسٹڈ ہے جو دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بولیں گے یہ کیا افسرڈ بات ہے گھوڑے کے پاس انیشل ہی کہا تھا اگر آپ کو یہ سنس ہی نہیں کر رہی اس میں پڑھو ہی مت سیدھی سیدھی رہتے چلو do good get good correct اب صحیح آپ نے بولا اب کئی کئی لوگ اس میں آتے ہیں کہ ہم میں نہ کوئی سمپل منترہ دے ہم یہ نہیں کر سکتے quick fix والے بھی بہت ہیں کیونکہ آپ کو آپ کے client کی حساب سے manage کرنا ہے جی تو quick fix والے بھی بہت ہیں تو پھر اب جیسا آرہا ہے ویسا دینا بھی پڑے گا تو quick fix میں جو کی ہر نقشت کے ساتھ ایک بیج منتر connected ہے آپ اس بیج منتر کو کیجئے اب یہ میٹر نہیں کرتا اچھا ہے آپ نے منتروں کی بات چھیڑی اب 108 منتر کرنے سے 1008 منتر کرنے سے 10 بار منتر کرنے سے جو اتنے دور ڈیٹی لاکھوں کروڑوں میل دور بیٹھیں وہ پرسند نہیں ہونے اس لئے کئی بار منترہ بھی فیل ہو جاتے ہیں میں اگین یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منتر نہیں کرنے چاہیے منتر ایسے نہیں کام کرتے ہیں منتر کے پیچھے بھاونہ کیا ہے آپ کی intent کیا ہے کسی بھی چیز کو کرنے میں کسی بھی astrological remedy کو کرنے میں آپ کی intent ہی اگر خراب ہے تو آپ جتنے مرجی منتر پڑھ لیجئے جتنے مرجی گھوڑے کے پاس کھڑے ہو جائیے بھاونہ ہی depend کرتی آپ کون سی ارجہ لے کے ایک جوتش کے پاس جا رہے ہیں کون سی ارجہ لے کے کسی اور ویقتی کے پاس جا رہے ہیں یہ بہت matter کرتی ہے مرجی